اسلام علیکم محترم ناصرین آپ تمام کا نائن ٹی ایس نیوز میں استقبال ہے عبدالحاخ احمد خان نے ایک علماء دین کی موجودگی میں پریس کانٹرنس کا احتمام کرتے ہوئے تیسرا ملاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کے احتمام کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتائی اور عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لے کر اپنے قیمتی خون کا اتیادے تاکہ دگر قیمتی جانوں کا تحفظ ہو سکے پیش نائن ٹی ایس نیوز کی ایک خصوصی ریپورٹ ناظرین و حضرم جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقع ہے کہ الحمدللہ یکیسرا سال ہے یا رحمت اللہ العالمین ملاد بلڈنشن کیمپ کے نام سے ایک عظیم و شان پائمانے پر بسیرا پنشن ہال خلق میں مامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی میں ملاد بلڈنشن کیمپ کا احتمام کیا جا رہا ہے یہ کیمپ انشاءاللہ تعالیٰ کل بروز اتوا ہار سکتنبر دوہزار چوبیس ایسنی ہو صبح آٹھ بجے سے شام کے چھے بجے تک رہے گا اس کیمپ میں سینکڑوں کی پیداد میں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو کر آخہ نامدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی میں اپنے خون کا آتیاں دیکھے ہیں جیسے ہی ماہ ربیل اول شریک کا آغاز ہوتا ہے ہر عاشق رسول ہل غوام رسول حضب حیثیت اپنی اوقات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی مناتا ہے کوئی جلسوں کے ذریعے کوئی محفیلوں کے ذریعے کوئی تناہوں نے دام کا احتمام کرتا ہوئے اسی طرح سے نوجوانہ نے فلکوما ہوا انجن بولی کی جانب سے پابندی کے ساتھ ملاد بلڈنشن کیمپ کا احتمام کیا جا رہا ہے جو الحمدللہ شہر ادراباد کا ایک سب سے کامیاب اور بڑا ملاد ملاد بلڈنشن کیمپ رہا ہے جس میں صحیح من کی پیٹا میں بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ شریف ہو کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی میں اپنے حقوم کا عطیہ دیتے ہیں جو کہ مستحق افرات تک پہنچتا ہے یقینا جو لوگ صحیح مند ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون پر بڑا فضل و کرم ہے صحیح ہمارے لئے ایک نعمت ہے اور جو جو لوگ صحیح مند ہے انہیں چاہیے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے مستحق اور ضرورت مند افراد کی مدد کرے اپنا خون کا عطیہ دے یہ کسی اور بیمار اور مریض کے کام میں آتا ہے یہ آپ کو اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا یہ عمل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی میں ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی ملاد پاک کے فیوز و برکات سے بھی آپ کو مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اس کیمپ کا افتتہ کل صبح آٹھ بجے سے اس کیمپ کا آغاز ہوگا جس میں نقیب ملیت محترم باعثتہ رسول اردی نویسی صاحب حبیب ملیت محترم اقبر اردی نویسی صاحب جناب سید احمد پاشا خادری صاحب جناب احمد مبین صاحب جناب احمد بلالہ صاحب جناب مرزہ ریاضن حسن آخمدی صاحب اور دیگر منلیسی ارکان ایسملی اس کیمپ میں شریک ہوں گے ان کے علاوہ منلیس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز بھی اس کیمپ میں شریک ہوتے ہیں اور یہ اس کیمپ کی خصوصیت ہے کہ اس کیمپ میں الحمدللہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شہر حیدرباد سے تعلق رکھنے والے موجز مشاقین اور عزام اور غنمائے گرام بھی اس کیمپ میں شریک ہو کر اپنے خون کا آتیاں دیتے ہیں منلیسی خائدین بھی کارپوریٹرز بھی اس کیمپ میں شریک ہو کر اپنے خون کا آتیاں دیتے ہیں میں آپ تمام حضرات سے پھر سے ایک بار مزارش کرتا ہوں کہ کل صبح آٹھ بجے سے بسیرہ کنشن ہال پر تشریف لاکر اپنے خون کا آتیاں دے اس کیمپ کو کامیاب بنانے کے لیے بڑے پائمانے پر تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے کم سے کم وقت میں جو دولرس آ رہے ہیں ان کا کم سے کم وقت لے اس طرح کے حکمت دملی تیار کی جا رہی ہے اور اس کیمپ کے جو اورگنائزر سے روح رہوا ہیں جناب احمد عبدالحق کان صاحب مولانا سید آل رسول خادری علی مصری علی جیلی علی حسنل پرشا صاحب جناب سید صحیف الدین پتل صاحب اور جائن پر گزیر مولانا سید محمد صحیف اللہ حسینی باخری صاحب اور ڈائریکٹر جناب دکٹر آسیف کان صاحب یہ تمام جو اس کیمپ کے تیاریوں میں کافی دنوں سے مصروف ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح آٹھ بہتے سے اس کیمپ کا آغاز ہوگا میں آپ تمام سے مہتبانہ مدارش کرتا ہوں کہ اس کیمپ میں تشریف لاتا آخر نامدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی میں اپنے خون کا عطیہ دے کر کسی قریب مستحق اور بیمار کی مدد فرمائے شکریہ رحمت اللہ یہ ورکاتہ آپ تمام کا تیسری ملاد رائیس یار رحمت اللہ عظمین میں پریس کنفرنس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں میرے ساتھ مونانا سید خاضر نویدنی خاضر جنید پاشا مونانا سید آلی محمد خاضر شبک پاشا مونانا سید 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 پتل صاحب سید سید پتل صاحب اور اس کیمپ کے روئے روا مونانا جناب عبدالحق احمد خان صاحب موجود ہیں ہمارے بلال بلد نیشن کیمپ کے ڈیریکٹر صاحب ڈاکٹر آسید بیک صاحب آنے سے خاصل رہے ہیں انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کو کیمپ کے دمیرہ داران بتائیں گے اس کیمپ کے تمام انتظامات تقریباً پورے کر چکے گئے ہیں انشاءاللہ یہ کیمپ اپنی نویت کا انفرادی کیمپ ہے جو تیلنگانہ کے ریٹونیشن ڈائف میں سب سے زیادہ لوگ برچر کا اس میں حصہ لیتے ہیں جس میں اشاء خان رسول کے علاوہ برادران بطن ہندو بھائی سکھ بھائی تمام جو جو خروت سے سرکار احمد اللہ رمین کے نام پر اپنے پون کا عطیہ دیتے ہیں میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے بالخصوص اس کیمپ میں شریک ہوں آٹھ سپٹمبر اتوار کے دن بسیرہ پنچن ہال خلق نما پر آپ تمام تشریف لائیں اور اس بلڈ کیمپ میں شریک ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ ومان صلی اللہ رحمت اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے حبیب پاک علیہ السلام کے ملاد منانے والوں میں ہمیں رہا تھا یہ آقا علیہ السلام کا صدقہ و قدل ہے کہ یا رحمت اللہ العالمین ملاد بلڈ ڈونیشن کیمپ نہ صرف حیدر آباد دکن بلکہ سارے ہندوستان میں اپنی انفرادیت کے لیے مشہور اور معلوق ہو رہا ہے اس بلڈ ڈونیشن کیمپ ہی معصوم تلی سنیاں کے بچوں کے لیے اور تمام ضرور مند حضرات کے لیے خون کا عطیہ دیا جاتا ہے خون کا عطیہ دینا یہ مذہبی انگل میں مذہبی انداز میں کیسا ہے کہ میں ایک حدیث پاک علیہ السلام کی پیش کروں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ مومن جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے آمال منقطع ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں اس کے نیک آمال رک جاتے ہیں سوائے اس کے کہ اس نے کوئی صدق جاریہ کیا ہو صدق جاریہ کسی کی مدد کرنا ہے صدق جاریہ اپنے علم سے اسی کو علم آراستہ کر دینا ہے اور تھیسرا آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اولاد جو اس کے جانے کے بعد اس کے لئے دعائے محفرات ہے تو یہ تمام اس کو ملتا ہے اس کا سواب ملتا ہے تو جو گویا کسی ایک بندے کی جان بچانا کسی ایک انسان کی جان بچانا سارے عالم کی ساری انسانیت کی جان بچانے کے مدار دیت ہے یہ ملات یار احمد اللی عالمین ملات لیٹ بنیشت کیم جو بسیرا فنچن ہال میں سنڈے کے روز آڑ بجے صبح سے شام کے چھ بجے تک ملقم ہونے جا رہا ہے اس میں جڑنے والے جتنے اورگنائیڈرز جو کیم کی لوگ ہیں جس نے قابل ذکر جی ایم سی تیلنگانہ ورگوڈ منارٹی فانانس کوپریشن اور اویسی سکول آف ایکشلنس ان تمام کے ساتھ انہوں نے قطیب دکن کے اشتیراب سے اس کیمپ میں جو آ گیا ہے اور اس کیمپ کے تنوینر روح روان جناب عبدالحق احمد خان صاحب جناب صحیف پٹیل صاحب اور قطیب دکن کے چیئرمن ڈائریکٹر شہدہ غوث اعظم سیدی سید آل رسول خادری حسن باشا صاحب قبلہ اور جوائن کنوینر جناب صحیف اللہ باقری صحیف پاشا میں نوجوانہ نے حضراباد سے دیل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو پریس کانفرنس کر اس بات کی تلع دی جا رہی ہے کہ آپ حضرات بزرور بزرور اپنے دو سو احباب کے ساتھ اس بلد ڈونیشن کیم میں شرکت کریں نوجوانہ نے حضراباد اور یہ بلد ڈونیشن کیم میں ترہنگانہ سے ریاست بھر سے لوگ شرکت کریں بلخصوص جو سہتمن نوجوان ہیں وہ اس کیمپ میں آئے اور اپنے خون کا نظرانہ نبی پاک کی ملاد پاک کی خوشی میں دیں اور میں دل کی گہرائیوں سے ان گذرگوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس بلد ڈونیشن کیمپ میں ضرور بضرور شرکت فرمائیں اور نوجوانوں کی حمد افضائی فرمائیں اور آپ اپنے ساتھ اپنے معصوم بچوں کو لے آئیں دا کے وہ یہ دیکھ لیں کہ نبی پاک کی محبت میں وفاد داری میں کہ ان کے بڑوں نے نبی پاک کی ملاد کی خوشی میں خون کھاتیا دیا اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی اس طرح تربیت ہو جائے کیونکہ آقا علیہ سلام کی محبت میں ناموں سے رسالت میں خون کا نظرانہ بھی ایک مومن دے دیتا ہے میں ایک مرتبہ پھر ذمہ داران دیار رحمت علی ملاد بلڈ ڈیویشن کی طرف سے میڈیا برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مقامی جماعت منلس اتحاد المسلمین کے مقامی کاؤپریٹرز اور مقامی امیل ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جن کا تعاون اس ملاد بلڈ ڈیویشن کیم کے ساتھ شروع سے رہا ہے اور ان کا تعاون بھی اس میں شامل حال ہے اور محکوم پولس کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس بلڈ ڈیویشن کی کامیابی کے لیے ٹرافک کے انتظامات کے لیے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقع ہے کہ الحمد اللہ یہ کسرا سال ہے یار رحمت اللہ ملیات ملیشن کیم کے نام سے ایک عظیم و شان پائمانے پر بسرہ پنشن حال خلق مامی سرکار جو عالم کی ملیات کی خوشی میں ملیات برکاتہ کیم کا احتمام کیا جا رہا ہے یہ کیمپ انشاءاللہ کل برز اتوا 8 سکتمبر 2024 عزنی ہو صبح 8 وزے سے شام کے 6 وزے تک رہے گا اس کیمپ میں سیکھلوں کی پیدا میں غلامان رسول صلی اللہ علیہ شریف ہو کر آخہ نامداد صلی اللہ علیہ کی ملیات کی خوشی میں اپنے خون کا آتیا دیتے ہیں جیسے ہی ماہ ربی شریف کا آغاز ہوتا ہے ہر عاشق رسول حل غوام رسول حض حیثیت اپنی اوقات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق سرکار پاک صلی اللہ علیہ کی ملیات مولی کی جانب پابندی کے ساتھ ملیات بلی دونیشن کیم کا احتمام کیا جا رہا ہے جو الحمدلللہ شہر ادراباد کا سب سے کامیاب اور بڑا ملیات بلی دونیشن کیم رہا ہے جس میں سہیتمن کی پیتاد میں بلا لحاظ مذہب و ملیت لوگ شریف ہو کر سرکار دعالم کی ملات کی خوشی میں اپنا خون کا آتیا دیتے ہیں جو کہ مستحق افراد تک پہنچ گا ہے یقینا جو لوگ سہیتمن ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ان پر بڑا فضل و کرم ہے سہیت ہمارے لئے ایک نعمت ہے انہیں چاہیے کہ اس کا بھرکور فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے مستحق اور ضرورت من افراد کی مدد کرے اپنا خون کا آتیا دیں یہ کسی اور بیمار اور مریض کے کام میں آتا ہے یہ آپ کو اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا یہ عمل سرکار دعالم صلی اللہ کی ملات کی کشی میں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی ملات پاک کے فیوز و برکات سے آپ کو مال مال فرمائے گا انشاءاللہ اس کیمپ کا افتتہ کل صبح آٹھ بجے سے اس کیمپ آغاز ہوگا جس میں حبیب ملات محطرم عقبور عقبور صاحب جناب سید احمد پاشا خادری اسمبلی اس کیمپ میں شریک ہوں گے ان کے علاوہ منجل سی اتحاد مسلمین کے کورپور ریٹرز بھی اس کیمپ میں شریک ہوتے ہیں اور یہ اس کیمپ خصوصیت ہے کہ شہر حضر عقبور ملات موزز مشاقی اور عزام اور ارمائی گرام بھی اس کیمپ میں شریک ہو کر اپنے خون کا آتیہ دیتے ہیں میں آپ تمام حضرات سے پھر سے ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ کل صبح آٹھ بجے سے بسیرہ کنشن ہال پر تشریف لاکر اپنے خون کا آتیہ دے اس کیمپ کو کامیاب بنانے کے لیے بڑے پائمانے پر تیاریوں کا آغاز ہو چکا کم سے کم وقت میں جو دونس آ رہے ہیں ان کا کم سے کم وقت لے اس طرح کے حکمت دملی تیار کی جا رہی ہے اور اس کیمپ کے جو آرگنائزر سے روح روا ہیں جناب احمد عبدالحق صاحب مولانا سید آل رسول خادری المسلی الجیل حسن پرشا صاحب جناب سید سید پرشا اور جوئن پرشا مولانا سید محمد سید اللہ حسن باقری صاحب اور دائریکٹر جناب دکٹر آسیف خان صاحب یہ تمام جو اس کیمپ کے تیاریوں میں راکی دنوں سے مصروف ہے انشاءاللہ کل صبح آٹھ بجے سے اس کیمپ آغاز ہوگا میں تمام سے مہدیبانہ مجارش کرتا ہوں کہ اس کیمپ میں تشریف لات آخائن آمد صلی اللہ کی ملاد کی خوشی میں اپنے خون کا آتیہ دیکھ کر کسی قریب مستحق اور بیمار کی مدد فرمائے شکریہ یہ ہمارے جناب عبدالحق احمد خان صاحب کے دوست ہیں جو احمد متحدہ عرب امارات سے ملاد بلیڈ ڈونیشن کیم ملاد بلیڈ ڈونیشن کیم کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں اور یہ عربی غبان میں ملاد بلیڈ ڈونیشن کیم پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے بلیڈ طبعا يقام مخيم مدرع بالدم بمناصبة مولد المدور الشريف اللہ صلو و سلام م عليه في الثامن من سبتمبر و قد حضرت هال مخيم سبحان الله عن يارج زیارہ و عند اخي احمد خان و اتفاجأت يعني انهم يعملوا مخيم بالتبرع بالدم بمناصبة المولد المدور الشريف و حبیت اتفرع معهم دام عن موجود بالهم بالحمد اللہ صادرت هالشي الجمیل و اتمنی من الجمیع يعني اتفرع بالدم حق الناس المساكنين و يعني شي جمیل جدا بمناصبة هال يوم الشريف ف اتمنی من الجمیع يحبار مخيم و يتفرع بالدم مزاق موافق شکر خیب احمد یا مارخاس مهمان الکرام اوکی مهمان موسیقی